اس وقت جو آپ کی حکومت پہ تنقید ہو رہی ہے کہ قوام متحدہ کی جو ریپورٹ آئی جو ان کی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں قرارداد جو آئی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اس کے اوپر ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں ایزے پاکستانی ہم اس کے اوپر ایکسپشن بھی لے سکتے ہیں کہ یار کوئی کیوں ہمارے داخلی جو ہے امور میں مداخلت کر رہے ہیں لیکن یہ کوئیسچن بھی تو سر آپ سے بنتا ہے نا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کی حکومت کا جو کنڈکٹ ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے کہ لوگوں کو بار بار گرفتار کرنا ایم پی او کے اتنے زیادہ آرڈرز آئے اس کے علاوہ سیاسی ایکٹیوٹی کی اجازت نہیں ہے اسلام آباد میں مسلسل دفعہ ایک سو چورتالیس ہے تو یہ پیونگ یونگ تو نہیں ہے یہ ایک جمہوری ملک ہے تو آپ جیسے پڑے لکھے لوگ بھی وزارتے قانون میں بیٹھے ہیں شخصی ازادیوں کو گارنٹی کرنا تو آپ لوگوں کا کردار ہونا چاہیے آپ نے ہمارا ایکس بھی بند کیا ہے تو کب یہ حکومت اس کے اوپر تھوڑا غور کرے گی ان ساری چیزوں پر سب سے پہلے تمہیں آپ کے جو آپ نے جس رپورٹ کی بات کی اور وہ رپورٹ نہیں ہے وہ ایک اپنین ہے ورکنگ گروپ کا اڈوائزری ورکنگ جو اس کا آرڈری ڈیٹینشنز کی اوپر تھا یہ سترہ سفوں کے یہ بلکل اٹھارہ سفوں کے میں نے اس کا مطالعہ بھی کیا اور یقین جانے کہ یہ ایک بڑی ان سبسٹینشی ایٹڈ اپنین ہے جس میں بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ سورس سورس نے ہمیں یہ بتایا اور سورس نے یہ کہا اور وہ سورس کو کسی فوٹ نوٹ میں بھی وہ ڈسکرائب نہیں کر رہے کہ یہ سورس کہاں سے آئی ہے سورس چکی جائے گی سورس یہ بتائیں کہ کیا سورس کو گوگل ہے گوگل پہ یہ سرچ کر کے لیا گیا ہے یا پاکستان لاو سائٹ پہ کوئی دیکھ کے لیا گیا ہے جو فیصلے آئے ہیں یا کوئی ویسے پوچھا گیا ہے کسی محلے میں جا کے کہ یہ بتائیں جی کہ کسی شہر میں جا کے کہ عمران خان پہ غیر قانونی کیسز بن رہے ہیں مازد کے ساتھ یہ اس کے ساتھ ایک فالو اپ آتا ہے اسرائیل کی ایک ممبر ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ سرکلٹ کر رہی ہے وہ ویڈیو اور اس میں تمام تر ممالک میں صرف ایک ملک جس کے ساتھ نہ ہمارے ڈپلیمائٹک ٹائز ہیں جس کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے جو ہمیں ریکگنائز نہیں کرتا اس کے تانے بانے وہاں پہ جا کے ملتے ہیں this is actually یہ جو 2.0 ان کا جو ایک تبدیلی والا چکر تھا اور کیا کوئی ہم غلام ہیں یہ absolutely not یہ 2.0 شروع ہو چکا ہے اور یہ انٹرنیشنل فارمز پہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیک گولڈ سمیت کی جو پیچھے پورا تانے بانے مل رہے ہیں جہاں سے جا کے یہ وہ ہے یہ وہ فنڈنگ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے آج بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل اسرائیلی لابی جو ہے یہودی لابی جو سب سے طاقتور ہے یہ وہی لابی کا ریزلٹ ہے یہ وہی لابی کا نتیجہ ہے جس کو یہ وہی سورس ہے اور یہ وہی اسی کے تانے بانے اور وہی سے اس کا کانٹیکٹ جاتے ہیں بریشتر صاحب دو چیزیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے آپ نے جو باتیں کیوں ان میں اگر ہم تحقیق کریں کوئی وزن بھی ہو کوئی چیز بھی نکلے لیکن اسیو یہ ہے کہ جب ہم یہ پوزیشن لے لیتے ہیں ایکسٹریم پوزیشن کہ اس میں یہودی لابی ہے اس میں عالمی سازش ہے پھر جو ہمارے اپنے لوگوں کے فنڈمنٹل رائٹس ہیں وہ کچھلنا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں وہاں پہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کچھ نہ کچھ گلتی تو ہے ہماری بلکل ذمہ داری ہے ہائی کورٹ کی نمبر آف ججمنٹس ہیں جس پہ انہوں نے سولہ ایم پیو کے اوپر اس کو آلمونس ٹرائٹ ڈاؤن کرنے کا کہا ہے اور ٹرائٹ ڈاؤن کا ہے یہ لے کے آئے نا اگر حکومت سے توقع نہیں رکھتے کہ حکومت اس کے اوپر قانون سازی کرے گی کیونکہ یہ تو گورے کا دیاوا قانون ہے تو اگر اس کے اوپر اتنا پرانے قانون پہ یہ ایمینڈمنٹ لے کے آنا چاہتے ہیں ان کو بھی اتنا ہی رائٹ ہے ایوان میں ان کے جو میمران ہیں وہ اس پہ ایمینڈمنٹ لے کے آئیں یا ایک نیا بل پاس کروائیں جو کہ کمیٹی کے ثروح ہو کے جائے ایمون آئیٹس کمیٹی ہے اس پہ یہ ڈسکشن ہو اور یہ قانون پھر قانون بنے یہ اس کو سٹرائٹ ڈاؤن ہو جانا چاہیے وہ تو دیکھے قانون تو بنے گا لیکن جو ایڈمسٹریٹیو میئرز ہیں کسی کو جلسے کی اجازت لوگوں کو بار بار گرفتار کرنا یہ تو اس وقت جلسے کی اجازت اسلامباد میں ملی نا میں تو اس چیز کا حامیوں کو سر 22 تاریخ کو آپ کو جلسے کی اجازت ملی تھی اس سے پہلے آپ کو 8 جون کو جلسے کی اجازت ملی تھی جس میں میں اور آپ ایک کسی پروگرام میں بیٹھے رہے تھے اور میں نے کہا تھا کہ اگر یہ کہتے ہیں رواعت اب نہیں کرنا اب اسلامباد کی تیریٹوریل جیوزڈکشن میں تو کہیں بھی ہو سکتا نا ان کی من مرضی کی جگہ تو نہیں ہوگی اب یہ میں نے تو ایون کہ ان کا وکیل بن کے میں نے یہ بھی کہا کہ ان کو پریڈ گراؤنڈ دے دیں ٹھیک اور پریڈ گراؤنڈ میں نے تو کہا کہ پریڈ گراؤنڈ دے دیں آپ کے کہنے کی کس نے سننی ہے دے دیں نا ہم کب کہہ رہے ہیں ہم تو دوسرا بیریسٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو بھی مسئلے ہیں قوم متحدہ کی یہ جو اپینین آیا سامنے ہے ورکنگ گروپ کا ان کو آپ انگیج کر اپنا کوئی موقع دے رہے ہیں پہلے جب انہوں نے لکھا تھا تو حکومت پاکستان نے ریاستے پاکستان نے اگنور کر دیا اس پہ دیکھیں ایک بہت بڑی شاٹ کمنگ ہے اس ٹائم کی حکومت کی اور اس ٹائم کی حکومت انٹرم حکومت تھی نہ پاکستان یہ شاٹ کمنگ ہے ان کی کہ آپ انٹرنیشنل فورم پہ اس چیز کو آپ ایڈریس نہیں کر سکے اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیونکہ وہ اس رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ آٹھ جنوری تک حکومت پاکستان کے پاس وقت تھا یا تو وہ اس کے ہمارے رولز کے مطابق اس کی ایکسٹینشن سی کرتے اور اس کا جواب آنا چاہیے تھا اصل حقیقت بتانی چاہیے تھی کہ اس ملک میں آئین بھی ہے اس ملک میں قانون بھی ہے اور یہ کیسز قانون کے مطابق آئین کے مطابق بنائے گئے ہیں بھی کوئی جھوٹے کیسز نہیں ہیں اس میں تو یتنی مزے کا خیز بات ہے سر ایک صرف بات کروں گا کہ انہوں نے کہا کیوں کہ ان کی ایک آرورٹری ڈیٹینشن ہے اور ان کو یہ کیس پروف جو ہیں پیج نمبر تیرہ پہ سر بڑی مزے کی بات میں آپ کو اگر بتاؤں اس پہ پیج نمبر گیارہ پہ سوری کہ اس پہ انہوں نے کہا سوری تیرہ پہ یہ کہتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں نو ٹرائل شوڑ اپ ٹیکن پلیس یوں این کون ہوتا ہے ہمیں کہنے کے کہ آپ ٹرائل ہی نہ کریں سر بچہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم ٹرائل ہی نہ کریں سر ہم سگیٹر ہی ہیں ہم نے ریکٹریفائی کی ہیں ہم ان تمام انسانی حقوق کو ہمارا کانسٹیوشن ریفلیکٹ کریں وہ جو بیانی آپ بنانا چاہتے تھے فور سم ریزن وہ بھن نہیں پا رہا یہ تاثر درست ہے یا آپ اس سے ڈس اگری کریں گے مطلب کہ جو انویسمنٹ آنی ہے یا جس طرح اگر قراردادیں آپ کے خلاف آ رہی ہیں ورکنگ گروپ آپ کے حوالے سے بات کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں وہ تاثر بن رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کے یہ بھی مسائلیں وہ بھی مسائلیں اون چوڑری صاحب آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں مطلب اگر بات ادھر تک ہوگی مرسولہ ہی کارلو مرسولہ ہی کارلو مرسولہ ہی کارلو آپ صدارتی تنائی کا شکار نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی بھی ڈپلومائٹک آئسیلیشن کا شکار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے دورے ہوئے وہ سکسیسول دورے ہوئے دیکھیں نا آپ کا چین کا دورہ ہوا اس میں فیز ٹو کی اوپر بہت زیادہ کام شروع ہو چکا ہے اور جتنے مویوز وہاں پہ ہوئے ابھی تاجکستان اور کازکستان کا شہنگائے کورپریشن اورگنیزیشن کا اسیو کی جو وہاں پہ سمٹ ہے اس کو وزیراعظم صاحب تاجکستان میں آپ دیکھیں کاسا 1000 کی بات کی جارہی ہے اسیو کے امریلہ کے نیچے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے تو تاجکستان افغانستان پاکستان گیس کا ایشو پاکستان میں ختم ہو جائے گا اور عوام کو سستی گیس میں اور یہ بات بلکل ٹھیکی حسن رضا پاشر صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہ کیوں آ رہی ہیں یہ چیزیں اس طرح کی یہ اس لیے آ رہی ہیں یہ تمام طرح انٹرنیشنل فورمز پہ کہ امریکہ نے جو کہا یہ ایران کے ساتھ جو آپ نے پائپلائن کا معاہدہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو ایفرٹس کیے جا رہے ہیں یہ اس کے حوالے سے یہ نہیں چاہتے یہ پیٹی ایم نہیں چاہتی کہ اس ملک میں سٹیبلیٹی ہے بریفلی مجھے ٹین سیکنڈ میں بتا سکیں آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو ریلیف نیئر فیوچر میں ملے گی کہیں نہ کہیں دیکھیں جی میں جو آپ حکومت کے سرکلز میں کیا بات ہوتی ہے دیکھیں عوام عوام کو ڈیفنیٹلی ریلیف ملے گا آپ کی مہنگائی کی شرعہ اٹھتیس فیصد سے گیارہ فیصد پہ آگئی آپ کی اشائے خرد و نوش کی چیزیں جتنی بھی ہیں ان میں خاطر خواہ کمی آئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی پچیس روپے مہی کے مہینے میں پیٹرول کام ہوا ٹھیک ہے بھی سات روپے بڑا میں اس کو کوئی ڈیفنڈ نہیں کر رہا نیئر فیچر میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور اس روشلات کے بعد بھی آسانی ہے بریف لی اس لیے ان پر ٹرسٹ نہیں کرتی کہ ان کو لیجٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں مانتے دوسری بات بھئی اپنا پیسہ تو آپ ملک سے باہر رکھا ہوا ہے تمہارے پر کون ٹرسٹ کر کے انویسمنٹ یہاں لے کر آئے گا پھر پلٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر اس لائنڈ آرڈر کی بہتری کے بغیر کیسے کوئی بندہ ٹرسٹ کر کے اپنا پیسہ لے کر آئے گا